جیو ٹی وی بر نشر گیا جانے والا ڈراما سیریل تمنہ اس وقت ناظرین کو کافی پسند آ رہا ہے اس ڈرامے کے مین لیڈ میں نظر آنے والے عداکار اصل زندگی میں شادی شدہ بھی ہیں جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اند تک ضرور دیکھئے گا نوشین ابراہیم ڈراما سیریل تمنہ کی مین لیڈ ایکٹرس نوشین ابراہیم 20 اپریل 1984 کو اسلام آباد میں پیدا ہوئی یہ پاکستان کی ایک مشہور ایکٹرس اور موڈل ہیں انہوں نے سال 2014 میں ڈراما سیریل مانگ سے اپنے ایکٹنگ کیریئر کا آغاز کیا تھا اگر بات کی جائے ان کی شادی شدہ زندگی کی تو آپ کو بتا دیں کہ نوشین ابراہیم شادی شدہ ہے ان کے شہر کا نام احمد حسن ہے حارون شاہد ڈراما سیریل تمنہ میں کام کرنے والے حارون شاہد پاکستان کا ایک جانا مانا نام ہے انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز سنگنگ سے کیا تھا حارون شاہد نے سنکنگ کے ساتھ ساتھ بہت سارے گانے لکھے بھی ہیں اور کمپوز بھی کیے ہیں اگر بات کی جائے ان کے ایکٹنگ کیریئر کی تو آپ کو بتا دیں کہ حارون شاہد نے اپنے ایکٹنگ کیریئر کا آغاز پاکستانی فلم ورنہ سے کیا تھا اس فلم میں ان کے اپوزٹ مائرہ خان تھی ویسے تو یہ فلم باکس آفیس پر کچھ زیادہ کمال نہ دکھا سکی لیکن اس فلم کے ریلیز ہونے کے بعد حارون شاہد کو بہت سارے ٹی وی سیریلز کی آفرز آنا شروع ہو گئیں لیکن ان کی وجہ شورت ڈراما سیریل دو بول بنا اگر بات کی جائے ان کی حقیقی زندگی کے بارے میں تو آپ کو بتا دیں کہ حارون شاہد شادی شدہ ہیں ان کی بیوی کا نام پلوشہ ہے اور ان دونوں کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی بھی ہیں جویری اباسی ڈراما سیریل تمنا میں کام کرنے والی جویری اباسی بھی پاکستان کی ایک مشہور ادھاکارہ ہیں انہوں نے بہت سارے ٹی وی سیریلز میں کام کیا اور بہت زیادہ شہرت حاصل کی اگر بات کی جائے ان کی شادی شدہ زندگی کے بارے میں تو آپ کو بتا دیں کہ جویری اباسی نے شمون اباسی کے ساتھ شادی کی تھی مگر یہ شادی زیادہ عرصہ تک نہ چل سکی اور شادی کے کچھ عرصے بعد ان کے بیچ طلاق ہو گئی اس شادی میں سے ان کی ایک بیٹی بھی ہے جس کا نام انزلہ اباسی ہے اور انزلہ اباسی بھی پاکستان کی ایک مشہور ایکٹرس و موڈل ہیں لیلہ واسطی ڈراما سیریل تمنا میں کام کرنے والی لیلہ واسطی پاکستان کی ایک مشہور ادھاکارہ ہیں اور اصل زندگی میں لیلہ واسطی بھی شادی شدہ ہیں تو دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور شیئر کرنا مت بولیے گا اور اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ